اب اچھے دن کی بات کرتے ہیں یہ پہلے کہتے ہیں کہ آپ نے ساٹھ سال ان کو دیئے ہمیں ساٹھ مہینے دو وہ آپ ساٹھ مہینے کی بات بول رہے آپ کہتے ہیں کہ ہمیں تو دس سال اور چاہیے تو ان کا جو مائل سٹون ہے وہ آگے وڑھتا جاتا ہے تو جب وہ دوہزار بائیس میں نہیں ہوگا یہ تو کہیں گے دوہزار ستائیس میں کریں گے اور ستائیس میں نہیں ہوگا تو بہنگے بتیس میں کریں گے ہمیں موقع تو دو آپ نے اتنا موقع دوسروں کو دیا اب آپ کو چھ سال تو موقع مل چکا ہے اب دھوکہ مت دینا پردان منتری جی کہتے تھے بھائی اور بہنوں مجھے پچاس دن دو کیول پچاس دن دو اگر سمانیہ ستی نہیں ہوئی تو مجھے کسی بھی چورہ پہ کھڑا کر کے جو آپ سزا دینے چاہتے ہو دو ہم سزا نہیں دینا چاہتے کیونکہ آپ کو سزا دینے سے کیا فائدہ ہم تو یہی امید کرتے ہیں کہ جو سزا آپ ہندوستان کی جنتہ کو دے رہے ہو ان کی زندگی میں کچھ رہات لے آؤ ہمارے لئے وہی کافی ہے یہی میں law of gravity کی بات کر رہا تھا کہ جو ہو رہا ہے اس سے الٹ یہ بولتے ہیں نوٹ بندی ایک ایسا فیصلہ تھا لیکن آج بھی کہیں گے اور آج کی استطیق کیا ہے کہ اکیس لاکھ کروڑ کیش آج مارکٹ میں ہے نوٹ بندی کے وقت کیول اٹھارہ لاکھ کروڑ کیش تو بڑھ گیا کرپشن بڑھ گئی کانسنٹریٹڈ ہے فیک نوٹ جاری ہیں تو بدلاف کیا ہوا جنتہ کو رہات ملنی چاہیے is the duty of every administration whoever is in power it is for them to explain it is now for them to answer questions it is for us to ask questions they will not explain because they have no explanation to give what explanation did they give on نوٹ بندی ہم تو روز کہتے ہیں میں نے آج بھی کہا ہم اس مدے کو اٹھاتے ہیں پارلیمنٹ میں اٹھاتے ہیں پارلیمنٹ کے باہر نہیں اٹھاتے ہیں لیکن آپ کے جو مین سٹیم چینل ہے وہ ان کے پیرلل چل رہے ہیں مشکل تو یہ ہے نا ہو کہہ رہا ہے اس جنتہ کو اس تیتھی میں جو یہ لوگ لائے ہیں اب جنتہ کو کہیں دورہ نہ پڑ جائے اس situation میں ہے اس دیش میں economy is in a stand still اور ان کو یہ نہیں معلوم آگے کرنا کیا ہے پھر ان کے گھمنڈ کی راجنی تھی پچھلے سو دنوں میں میں دیکھ رہا ہوں جو انہوں نے گھمنڈ کی راجنی تھی کی ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے 49 بل انہوں نے introduce کیے پارلیمنٹ میں 28 کو پارت کر دیا بینا سیلیکٹ کمیٹی کو بھیجے بینا standing کمیٹی کو بھیجے یہ arrogance ہے بل لاتے ہیں 370 کا ہمیں پتا نہیں چلتا بحث شروع ہو جاتی ہے بل بعد میں آتا ہے یہ گھمنڈ ہے ٹپل طلاق میں سیلیکٹ کمیٹی یا standing کمیٹی کو نہیں بھیجتے right to information act کے جو بڑی مشکل سے ہم نے لوگوں کو حق دیئے تھے اس کا خاتمہ کر رہے ہیں اور آج بھی خوش نہیں ہے کہ Reserve Bank of India سین کو ایک لاکھ چہتر ہزار کروڑ ملا بل مجادہ ملنا چاہیے تھا حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ عرجت پٹیل صاحب نے اس بارے میں اس اس issue پہ resignation دے دیا رہو رام راجن نے اس کا ویروت کیا اور ان کے ہر جو reaction ہوتا ہے وہ نی جرک ہوتا ہے یہ بھی ان کی arrogance یہ بھی یہ بھی arrogance ہے یہ بھی arrogance ہے کہتے ہیں کہ ہم بینک کے مرجر کر دیں گے ابھی وائی وی ریڈی صاحب جو governor تھے Reserve Bank کے پور governor تھے انہوں نے خد خد کہا ہے کہ اس سے کیا ہونے والا ہے انتراستی اس طرح پر جب بھی مرجر ہوئے آدھے بینک تو تباہ ہو گئے failure ہو گئے اور دو تین چار سال تو لگیں گے کہ bureaucratic issues پہ کہ کس کی seniority کہاں پہ کرے کیسے مرجر ہو کیسے اس کا success ہوا جائے دو تین سال تو اسی میں لگ جائیں گے یہی بات صبح راہ صاحب نے کہی جو بھی ایکس governor ہے کہ مرجر سے کچھ نہیں ہو لے والا لیکن یہ ایک دھماکہ ان کی دھماکے کی راج نتی ہے دھماکہ کرو پھر کو سب ٹھیک ہو جائے گا جب نہیں ہوگا تو ایک اور دھماکہ کر دو جب وہ نہیں ٹھیک ہوگا تو چوتھا دھماکہ کر دو میڈیا تو ہی ہے آپ کے ساتھ پھر ان کی vendita politics میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سے کہ آپ نے سنگر صاحب کا کیوں ساتھ دیا کلدیپ سنگر کا کیوں ساتھ دیا کیوں اس کو بجاؤ یہ تو عدالت کی وجہ سے آج ان کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے لیکن بی جے پی نو تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی مکل روئی کو شاردہ سکیم میں کیوں بچا رہے ہیں ان کی کیوں نہیں ان کے خلاف کاروائی کرتے ان کا بھی تو نام ہے نا رمیش پوکریال نشانک صاحب جو لینڈ این ہائٹرو الیکٹرک پروجیکٹ میں ان کے خلاف کئی ثبوت ہیں ان کے خلاف کاروائی کیوں نہیں ان کو تو انہوں نے منتری بنا دیا بابل سپریوں کے خلاف کیوں نہیں کاروائی کرتے یہ ڈیو ایر اپا صاحب آپ کو معلوم ہے وہ تو چیف منسٹر بن گئے تو ان کے لوگ ہیں وہ پاک صاف ہیں ان کے خلاف ایویڈنس بھی ہو تو کچھ نہیں ہونے والا اسی لیے تو برلا سہارا ڈاریز جن کے بڑے بڑے نام ہیں کچھ نہیں ہوا اور یہ پوچھنا تاتا ہوں میں آج جاب ڈیکٹر صاحب سے کہ یہ پتا دیجئے کہ بیلاری برادرز کے پیسے گئے کہاں کس کو پہنچے کس نے استعمال کیا اور ویاپک سکیم پہ جو لیڈ آپ نے رکھا رکھا تھا اتنے سال سے کیوں کیا لیکن جہاں ان کو وپکش کے نیتہ دکھتے ہیں بینہ ایویڈنس کے کاربائی شروع کر دیتے ہیں اور ہم تو روز کے روز دیکھتے ہیں روز خبر ملتی ہے تو یہ بید باؤ کی راجنی تھی یہ ایک ہنڈرڈ ڈیس کی ان کی بڑی بھاری اپ لبضی ہے پھر اور آج مجھے بڑا آچمبہ ہوا اور میں اس بات پہ جابڈکر صاحب سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں ہیڈلائن نیوز انڈیان ایکسپریس کی ایزنگ آف کربز ان جی این کے ڈیپینڈز آن پاکستان مجھے سمجھ نہیں آئے اس بیان کا مطلب کیا ہے مطلب کہ اگر پاکستان ٹیرر ایکٹیویٹی چالو رکھے گا تو آپ اپنے ناغرکوں کے حال میں کوئی صدار نہیں لانے والے ان کو آپ کیوں پینلائز کر رہے ہو ارے ہمیں معلوم ہے پاکستان تو چالو رکھے گا پاکستان کبھی ہٹے گا پیچھے تو اس کا مطلب جب تک وہ ساتھ دے گا ٹیرریڈسٹ کا تب تک ایزنگ آف کربز نہیں ہوگا تب تک ٹیلی کمیشن ٹیلی کمیشن نارمل نہیں ہوگا تب تک انٹرنیٹ نارمل نہیں ہوگا تب تک گرفداری ہوتی جائے گی تب تک منڈیاں نہیں کھلیں گی تب تک ایپل اور چڑڈ کے جو سیب ہیں وہ نہیں بکھیں گے تب تک ٹرانسپورٹیشن سیکٹر نہیں چلے گا تب تک لوگوں کو راشدن نہیں ملے گا کیونکہ پاکستان اپنے جو ٹیررسٹ کا ساتھ دینے کا کام کرتا جائے گا اور کشمیر میں ہو کیا رہا ہے دوہزار پانچ سو ہوتل کھالی ہیں دوہزار پانچ سو ہوتل کھالی ہیں پندرہ ہزار سیلزمن جو مارکٹ میں کام کرتے تھے ان کی نوکری ختم ہو گئی کنسٹرکشن پروجیکٹ بند ہیں تو لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا لائف سیونگ ڈرگز شورٹ سپلائی میں ہیں تو گھر میں کوئی بیمار ہو جائے خاص بیماری ہو اس کو لائف سیونگ ڈرگ نہیں ملے گا آئشمن بھارت کی رکاوٹ ہو چکی ہے بچے سکول میں نہیں جا رہے ماں باپ سکول بھیج نہیں رہے یہ تو حالت ہے کشمیر کے اور دوول صاحب کہتے ہیں کہ بانوے پردیشت کشمیر نارمل ہے تو اگر نارمل ہے تو بانوے پردیشت کشمیر میں جو رکابٹیں ہیں اس کو ختم کیا جائے اگر نارمل ہے تو ان کی نارملیٹی کا ہمیں ڈیفینیشن بتا دیجئے کہ نارملیٹی کا ڈیفینیشن کیا ہوتا ہے نارسی کے بارے میں کیا ہو رہا ہے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ چالیس لاکھ ایسے لوگ ہیں جو گسپیٹی ہیں حجیلہ صاحب نے کہا غلط پھر اس کا ویروت کر رہے ہیں کیونکہ یہ جو اصلیت ہے اس کو یہ دیکھیں گے نہیں اب آپ بات آگئی 1.9 ملین کی انیس لاکھ لوگوں کی اس کا بھی ویروت ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس میں کیونکہ یہ ان کی جو سارا ساری راج نیتی ہے وہ دھرم کی آدھار کی راج نیتی ہے مجھے آپ کو میں ایک وقتی گت بات سناتا ہوں کہ میں کچھ دن پہلے دو مینے پہلے ائرپورٹ پہ تھا تو ایک جج صاحب مجھے ملے اسام کے جج صاحب تھے وہ ریٹائر ہو چکے ہیں بولے میری ساری فیملی نرسی میں ہیں لیکن میں ایکس آنسرٹینٹی کی راج نیتی آنگوش کی راج نیتی سسپنس کی راج نیتی سسپنس کیا ہے بھئی کب یہ economy GDP پانچ پرتیشت سے آگے بڑھے گا کسی کو نہیں مانگو کیسے بڑھے گا GDP slide for the fifth state quarter state quarter a six year low at five percent private consumption spending has slumped to an eighteen quarter low eighteen quarter low gross fixed capital formation has grown at four percent as against 13.3 percent in the last year construction activity down to 5.7 percent as against 9.6 percent in the earlier period of last year manufacturing at 0.6 percent as against 12.1 percent a year ago growth of eight core industries 2.1 percent as against 7.3 percent in the same month last year agriculture at 2 percent as against 5.1 percent in the same month last year one bank 19 2018 GDP rankings we are now down to the seventh economy behind Great Britain and France and Subramaniam Swami I don't say Subramaniam Swami said that I have a quote I have a quote I have quote a quote quote I have a quote I have to have a nominal growth of 12 percent to reach that figure in the next few years and this 5 percent growth GDP is a new formula to apply if the apply to 3.5 percent will remain in GDP growth 3.5 percent 2001 2000 2001 2001 and 2008 2009 was now reached to Lehman Brothers crisis the crisis of administration today this crisis is the crisis the 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 Indian rupee is the worst performing currency in August worst performing currency foreign portfolio investors have taken out 5920 crores in August alone GST shortfall has come down to 98,000 and note and tell the press conference that revenue neutral rate in GST is 24% in ki kabhi amdani paunch in sakti jo jay bashan de te hai jor umid rak te GST hamayshah shortfall mein rahe ga investment mein shortfall ho gaya 304 project announce kye gaya which is 87 percent lower when compared to year on year basis in April June 2019 as opposed to April june 2018 to my baskable it na hi poochna chahata hoon kye ya ye sab dekho ye joh splash ki rajniti hai is ko chholdo ye rash ki rajniti hai is ko bind kero samaj ke fes lelou aap fes lelete ho lelete lelken unka perinam kya ho ga kuch mihin o bade kuch sal o bade unka aap ko ko i malum hi nai hai or djsh ko aap gilat raast phe le ja rhey ho joh connectiviti jiski وجہ se lander connectivity nai 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 kata vikram aap woh connectivity to ho jayegi lekin rajniti me bhi throdi connectivity le au shayd usse desh ka fayda ho jantah ka fayda ho baat 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 tarnia wad ڈs 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 ڈs